بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو جیسے کہ ہم نے آپ سے کل ایک خبر شیئر کی تھی جس میں ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ فینل ایکزٹ یا پھر ایکزٹری انٹیویز جن لوگوں نے لگوائے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو جانے کی اجازت مل گئی ہے دوستو یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن لوگوں کے ایکزٹری انٹیویز لگ چکے ہیں یا فینل ایکزٹ لگ چکے ہیں یہ ان تمام افراد کے لیے بھی ہے کیونکہ یہاں پر یہ منسن نہیں کیا گیا کہ ایسے تمام افراد جن لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ ہی جا سکتے ہیں وہاں پر یہ منسن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ نے ایکزٹری انٹیویز نہیں لگوائے ہوئے تو دو منٹ میں لگ جاتا ہے آپ اپنے کفیل سے بات کریں اپنی کمپنی سے بات کریں آپ کا فینل ایکزٹ لگانا چاہتے ہیں آپ فینل ایکزٹ لگا دیں گے اور اگر آپ ایکزٹری انٹیویز لگوانا چاہتے ہیں ایکزٹری انٹیویز آپ کا لگا دیں گے تو دوستو جب آپ کا فینل ایکزٹ لگ جائے یا پھر اگر آپ کا ایکزٹری انٹیویز لگوانا چاہتے ہیں وہ لگ جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ پروسیجر ہے جلدی سے لگوالیں کیونکہ یہ اپلیکیشن زیادہ ہو جائیں گی تو پھر بعد میں مسئلہ ہوگا تو پھر بعد میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو سٹکرٹ یا فلائٹ میں پرابلم ہو کیونکہ پہلے ہی فلائٹ لیمیٹڈ ہے تو جلدی سے اپنا فینل ایکزیٹ یا پھر ایکزیٹری انٹیویز لگوانا چاہتے ہیں اس کے بعد کافر سکیجر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپسر کے اوپر یہ اپلیکیشن یا فارم کیسے جمع کروانے اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے پہلے آپ نے وہ اپنا ایکزیٹری انٹیویز آپ نے پاس رکھنا ہے مطلب اس کا نمبر وغیرہ جو بھی آپ کو دیا گیا اس کی فیسز وغیرہ سارا کچھ صحیح ہے پھر آپ نے اپنے گوگل اکاؤنٹ آپ کے پاس نیٹ کنیکشن ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل کا پرسجر بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا لیپ ٹوپ ہے یا کوئی بھی آپ کو جو پہلی سائٹ مل جائے نا اس کو آپ نے لاؤنٹ کی اپشن ملے گا آپ کو آپ کو ریڈ سائٹ پہ آپ کو دکھائی دے رہے تو آپ نے وہاں پر کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ لاؤنٹ اپشن کھل جائے گا اس کو آپ نے سکرول ڈاون کرنا ہے یعنی کہ تھوڑا سا نیچے کرنا ہے تھوڑا سا نیچے کریں گے آپ کو عودہ کا جو ہے ایک لکھا ہوا ملے گا اور وہاں پر جہاز بھی آپ کو نشان آئیکون ملے گا جہاز کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے عودہ کا مطلب ہوتا ہے چھٹی پر جانا یا چھوڑ کے جانا واپس جانا اس کے دوستو آگے جب بڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو دو اپشن ملیں گے کہ اگر آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں یا پھر آپ جو ہے ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اوپر والا اوپشن جہاں آپ کو نشان دکھائی دے رہے تو آپ نے وہاں پر سلک کرنا ہے اور وہاں پر لکھا ہوگا طلب سفر جدید مطلب آپ نئے جانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ جب کھولیں گے تو آگے آپ کو فارم ملے گا وہاں پر آپ نے اپنا اکامہ نمبر دینا ہے اگر آپ نئے ہوئے ہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں اپنے ملک میں تو پھر آپ نے اپنا جب پاسپورٹ جب آپ آئے تھے ائرپورٹ سے جب اترے تھے تو وہاں پر پولیس والے نے آپ کے ائر پاسپورٹ کے اوپر جو نمبر لکھا تھا یا اگر وہ نہیں ہے اکامہ نہیں ہے آپ کے پاس دوسرا سلیک کر کے آپ نے وہاں پر وہ والا نمبر جہاں لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ہجری کے اندر اپنا جہاں ڈیٹو برت لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا کنٹیکٹ نمبر لکھنے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر پانچ لکھا ہوا یعنی کہ آپ نے پہلا زیرو وغیرہ کچھ نہیں لکھنا زیرو کے بغیر نمبر آپ نے لکھنے ہیں اس کے بعد آپ کو نیچے تھوڑا ایسا کیفچا کور دکھائی دے رہے مطلب یہ جو نمبر دکھائی دے رہے ہیں بلیک میں آپ کو یہ نائن سیون فائیو زیرو تو آپ نے یہ اگر آپ کو سمجھ آتے ہیں تو ٹھیک ہے یہی آپ نیچے جو خانہ آپ کو دکھائی دے رہے وہاں پر پوٹ کر دیں اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتے تو آپ کو جو ایرو کے نشان نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا جو ہے بلیو کلر میں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے ہیں اور وہ اور زیادہ کوئی اور کلر میں آ جائیں گے کوئی اور نمبر آ جائیں گے اگر وہ آپ کو سمجھ آتے ہیں تو پھر وہ انٹر کر دیں اگر وہ بھی سمجھ نہیں آتے تو پھر اس نشان کے اوپر کلک کر دیں ایرو والے پر اور آ جائیں گے پھر جو سمجھ آئیں گے آپ کو وہ انٹر کر دیں گے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے علاوہ جو آپ کو نیچے دو اپشن دکھائی دے رہے ہیں ایک دے رہا ہے مطابع کا دوسرا آودہ کا اگر آپ مطابع کے کلک کریں گے مطابع کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو جاری رکھنا تو مطابع پر آپ کلک کریں گے تو آگے چلا جائے گا آگے آپ کا نام بھی بتائے گا سسٹم اور اس کے علاوہ آپ کو جو ڈیٹیل ادھر دینی ہوگی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں کہاں سے جانا چاہتے ہیں جدہ آتا ہے مکہ کے اندر تو اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو پھر مکہ ہی سلک کیجئے گا اس کے علاوہ جو ائرپورٹ آپ کو ساتھ پڑتا ہے آپ انہیں وہ ائرپورٹ دین ہے اس کے بعد آپ یہ بتانا ہے کہ آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں کہاں جانا چاہتے ہیں آپ وہ صحیح صحیح اگزیکٹ صحیح صحیح بتانی ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ آگے کلک کریں گے تو کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کسی کا کوئی ایک آوہ نمبر نہیں ہے کسی کا فینل ایکسٹ ہم نہیں لگا رہے تو ہم آگے کنٹینویس سے نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو آگے بتا رہے ہیں کہ کیا کرنے آپ نے تو وہاں پر آپ نے نمبر ویریفائی آپ کو جب آگے کلک کریں گے تو آپ کو ویریفائی نمبر کوڈ آئے گا آپ کے موبائل پر جو آپ نے نمبر یہاں پر دیا ہے وہ نمبر اس نمبر پر کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے وہاں پر انٹری کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سب میٹ کر دینا ہے اور آپ کا کام ختم جب آپ کا فینل ایکسٹ لگ جائے کچھ آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ساتھ میں عوضہ کا افشن دکھائی دے گا اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا کوئی بھی اور جاننے والا ہے تو اگر آپ اس کا بھی اپلیکیشن عوضہ پر کلک کر کے پھر واپس پہلے پیج پی آ جائیں گے اور پھر وہاں سے شروع کریں گے اور کسی اور کے لئے بھی فارم جمع کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے اس ویڈیو کا لائک و شیئے ضرور کیجئے گا اور مزید سطح کے انفرمیٹیو ویڈیو کے لئے ہماری چینل کو ضرور سبکرائب کر لیجئے گا دوستو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور اپنی بہت ساری دعا میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ